مجھے پتہ آپ لوگ سب کوٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں سب پولٹکس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یاد رکھئے کہ پولٹکس آپ کھا نہیں سکتے یاد رکھئے کہ نوکرییں پولٹکس نہیں دے سکتی بلکہ نوکرییں پولٹکس خراب کر رہی ہیں تو اگر اکنامک کی اکانومی کی ترقی چاہیے اگر اقتصادی ترقی چاہیے اپنے آپ کو ویل فیر چاہیے تو آپ خدا کے واسے کچھ اکنامک سکھ لیں اس لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر دورے نایا پرو وائس چانسلر پائیڈ ماشاءاللہ بڑی اچھی ریسیچر ہیں انہوں نے ایک نیا کام شروع کیا ہے ایک بہت بڑا سروے کری ہے میٹم جی کیا سروے جو آپ کر رہی ہیں بتائیے یہ سروے جی اس کا نام ہم نے رکھا ہے پائیڈ بیسک سروے بیسکس جو ہے ایکرونیم ہے فور بیلیوز ایٹیچوڈ سوشل کیپٹل انسٹیٹیوشنز کمیونٹی اینڈ سیلف اس کا جو آئیڈیا سٹارٹ ہوا انیچلی یہ صرف سوشل کیپٹل پہ ایک سروے تھا اور ایس بی ورنٹ لانگ تو ہمیں لگا کہ نہیں اس میں ہمیں سنس وی آر گوئنگ آر ٹو دا فیلڈ ہمیں اس میں باقی چیزیں بھی پوچھنی چاہیے سٹارٹنگ ویڈ کے سوشل کیپٹل کا کیوں ہمیں آہ خیال آئے یہ سوشل کیپٹل کیا ہوتا ہے بتائیے ہمارے لوگوں کو کیا ہم ہیومن کیپٹل کی بات کرتے ہیں ہیومن کیپٹل بھی کیا ہوتا ہے میرے جسے لوگوں سے بات کرے نا بتائیے ہیومن کیپٹل ہوتا ہے جی آہ آپ کی جو ہیلتھ ایڈوکیشن لیبر یہ چیزیں جو ہیں آہ ہیومن کیپٹل ہیں یعنی کہ آپ جہالت سے جب بڑھ جاتے ہیں تو اس کو ہیومن کیپٹل جہالت سے جب آپ نکل آتے ہیں تو وہ ہیومن کیپٹل ہے فیزیکل کیپٹل کی بہت بات ہوتی ہے آپ کی سڑکیں امارتیں فلائی آورز ہمارا سٹریس سمبھاؤ ان دو چیزوں پہ رہا ہے ہم کتنا اچھا پرفارم کر سکے نہیں کر سکے وہ ایک ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے لیکن ہم جو بات کرتے ہیں وہ ہیومن کیپٹل اور فیزیکل کیپٹل کی کرتے ہیں جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز جس کو میں کہہ رہی ہوں کہ جو گلو ہے وہ سوشل کیپٹل ہے سوشل کیپٹل کیا ہے جس میں ہمارا ہائپوتسز یہ تھا کہ جہاں ہم سب سے زیادہ لیکھ کر رہے ہیں کہ ہمارا ہیومن کیپٹل اور فیزیکل کیپٹل بھی اس کی وجہ سے کسی کام کا نہیں رہتا وہ سوشل کیپٹل ہے سوشل کیپٹل کیا ہے ایک کمیونٹی میں ٹراسٹ اور ریسپروسٹی یہ ہم دیکھنے چلے تھے انیشلی کہ یہ ٹراسٹ اور ریسپروسٹی کو ذرا اردو میں کر دیں ہمیں ایک دوسرے پہ کتنا اعتبار ہے ہم ایک دوسرے کا کتنا یقین رکھتے ہیں اچھا اس میں بھی اب اور ایک دوسرے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں ایک دوسرے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں آپ کی ٹیم وقت خراب ہو جاتی ہے جب آپ ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے پولیٹیشنز تو ایک دوسرے ساتھ مل کے کام نہیں کر سکتے یہ تو کلیر ہے کہ نہیں کام کر سکتے ہیں ہم میں سے ہی نکلے ہیں وہ اسی اسی سوسائیٹی کی اکاسی کرتے ہیں ہم ہم سب ایسے ہی ہیں وہ بس لڑائی جھگڑے میں وقت ضائع کرتے ہیں کیونکہ ہم سب لڑائی جھگڑے میں سب بھی یہی کرتے ہیں ہم سب یہی کرتے ہیں اچھا سوشل کیپٹل بھی جو ہے وہ ڈیفرنٹ لیولز پہ ہے ملک جو اگر ہم پٹنم کی اس میں جائیں بولنگ ایلون بہت لیٹرچر آپ کو ملتے ہیں یہ بتائی ہے پٹنم کی بولنگ ایلون کیا ہے اس میں وہ بیسیکلی اسی کو دیکھ رہا ہے سوشل کیپٹل کو اور اس نے کہا کہ جی اس کے ڈیفرنٹ لیولز ہیں تین لفظ وہ اس کے لیے استعمال کر رہا ہے وہ اور بھی لیٹرچر میں آپ کو بہت ملے گا بانڈنگ بریجنگ اور لنکک اب یہ کیا ہے اور یہ کتاب امریکہ میں بہت مقبول ہوئی بہت مقبول ہوئی اس پہ بے تہاشا اب کام ہے مطلب اب تو پوری پوری آپ کو جو ہیں ویب سائٹس ملتی ہیں جو کہ انہی چیزوں کو ڈیل کر رہی ہیں اور آبیسلی ورک کے ساتھ ساتھ جو اور یہ بھی بتا جی کہ امریکہ میں یہ شروع دن سے یہ تھا کہ امریکن سوسائٹی آپس میں مل کے کام کر سکتی ہے اس وجہ سے وہ ترقی کرے گی وہ فرانسیسی کونسا فلسفر تھا جس نے آ کے یہ کہا تھا ایٹین فورٹی میں ڈی ٹاکویل میرا خل اس نے کہا تھے ایٹین فورٹی میں کہ یہ قوم بہت ترقی کرے گی کیونکہ یہ آپس میں مل کے کام کر سکتی ہے پاکستانیوں کی طرح نہیں ہیں کہ سارا سارا وقت لڑتی رہے پاکستان میں بھی جہاں مل کے کام ہوگا وہ کام بہتر ہوگا مطلب آپ کو بہت جگہ باہر صرف آپ کا امریکہ کا ایکسپیرینس ہم سفر امریکہ کی بات کر رہے ہیں ہم پر نیبر ہوڈ وچنز ملتے ہیں وہ کیا ہے کمیونٹی کا اپنا سیٹ اپ ہے جس سے وہ اپنے ماملات چلانے کی کوشش کرتے ہیں جو میں نے بھی بات کی کہ جی بریجنگ بانڈنگ اور لینکنگ وہ کیا ہے جو بانڈنگ ہے وہ ہموجینس گروپ میں مطلب جو ایک جیسے لوگ ہیں ان کا آپس کا جو ٹرسٹ لیول ہے سیم ریلیجن ہو سکتا ہے سیم ایک نومک گروپ ہو سکتا ہے ہموجینس گروپ جو بریجنگ اور لینکنگ ہے یہ ہیٹروجینس گروپ ہیں لیکن اس میں فرق کیا ہے کہ بریجنگ جو ہے وہ ایک سیم طرح کے لوگ ہیں وہ ہوریزونٹل ہیٹروجینائیٹی ہے اور لینکنگ جو ہے وہ ورٹیکل ہے اس سے مراد کیا ہے میری کہ جی ایک عام شہری کا جو ہماری سے پولٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں ان پر کیا ٹرسٹ ہے تو یہ لینکنگ ہے ہمارے ایک عام شہری جس کا ایک مذہب سے تعلق ہے ایک عام شہری جس کا کسی اور مذہب سے تعلق ہے ان کیا آپس میں کیا ٹرسٹ لیول ہے وہ بریجنگ ہے ہم یہ ساری چیزیں اس سروے میں دیکھ رہے ہیں ہم ساری انسٹیٹیوشنز کو کور کر تو آپ نے کہاں بیسکس یعنی کہ بی کیا ہے بلیفز بلیفز تو آپ ہمارے بلیف پر چیک کریں گے ہم بالکل آپ کے بلیف پر چیک کریں گے اس سوشل کیپٹل اچھا پھر آئی آئی انسٹیٹیوشنز ایکانومس نے بہت دیر سے انسٹیٹیوشنز کو دیکھنا شروع کیا سوشولوجس اس کو ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہیں انسٹیٹیوشنز میں ہم ساری انسٹیٹیوشنز کور کر رہے ہیں فیملی، ماریج، ایڈوکیشن، لاؤ، گورننس، جتنی بھی ایڈوکیشن جتنی بھی انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں ہم لوگوں کا کیا تعلق ہے اس کے بارے میں لوگوں کی کیا بیلیوز ہوں اور سی کیا ہوا؟ سی کمیونٹی جو کہ یہ ساری چیزیں کمیونٹی کو کیسے جوڑ رہی ہیں یا نہیں جوڑ رہی ہیں وہ چیز بن کیسے رہی ہے اور سیلف جہاں سے یہ ساری کہانی شروع ہوتی ہے مطلب اس میں اگین آہ گوئنگ بیکٹو سوشیالوجی ہم ایون سیلف ایمج دیں تو یہ کہ آپ سروے صرف پنڈی میں کر رہی ہیں؟ بالکل پنڈی میں نہیں کر رہے ہیں یہ نیشنل سروے ہے یہ اکراوس پاکستان ہے ریپیزنٹیٹیو ہم نے ہم اس کو انڈویجول لیول پہ ریپیزنٹیشن نہیں لے سکتے تو پھر ہم اس کے لئے لاکھوں کا چاہیے ہوتا ہے لیکن یہ اوور ون تھرٹی ڈسٹرٹس آف پاکستان رورل اربن بوت اس میں ہم کر رہے ہیں اور اس میں جو ہم نے چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر جگہ کی لوکل ٹیمز ہم نے ٹرین کی ہیں اس سروے کو کرنے کے لئے اس میں لانگویج کا بھی آتا ہے یہ بعض اس میں آئیڈیاز جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کو آپ کسی اور زبان میں سمجھا نہیں سکتے تو وہ لوکل لینگویج میں اس کو کریں گے اور ایک اور چیز یہ پائیڈ کا پہلا سروے ہے جو کمپیوٹر بیسٹ اس لئے ہمیں ریال ٹائم جو ہے اس کا ڈیٹا ملتا رہتا ہے ڈیلی بیسز پہ وہ اپ ڈیٹ ہوتا ہے بیمانی کرنے کی اس میں بالکل کوئی آپشن نہیں ہے کیونکہ ہم ایوہ انیمیوریٹرز کے جو ہیں جی پی ایس ہمارے پاس لوکیشن یعنی کہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہم بیمانی کے بغیر کوئی کام کریں گے میں یہ نہیں کہوں گی میں یہ نہیں کہوں گی all asset balls کے which does not mean کہ paper service جو ہیں وہ بیمان ہے لیکن اس میں بہت چیکس ہیں اس میں کوئی missing values نہیں ہوں گی کیونکہ جو اس کی app بنائی گئی ہے تو کتنے observations آپ کٹھی کریں گے یہ وہ 30,000 ہوں گے اور اس کا ایک qualitative بھی ہے اس پہ ابھی ہم اس کے بعد میں جائیں گے ابھی جو ہمارے پاس آ چکے ہیں over 11,000 جو ہیں ہمارے پاس observations across four provinces ict, gb, ajk اس میں male female شامل ہیں age groups کی ہم نے representation لی دی ہے وہ آ چکے ہیں چلی یہ results پہ ہم بات کریں گے پہلی یہ بتائیے آپ کی expectation کیا آپ کیا سمجھ رہی ہے کیا نکلے گا اس میں سے اور آپ ایک عام آدمی کو میری جسے آدمی کو کیا سمجھائیں گی کہ اس میں سے کیا نکلے گا کیا useful چیز نکلے گی کیا آپ اپنے لیے کر رہی ہیں اپنی دل لگی کر رہی ہیں یا قوم کو کچھ پتا چلے گا ہمارے policy makers کو کچھ پتا چلے گا کیا ہوگا like a good researcher میں بالکل نہیں کہوں گی کہ میں can expectations کے ساتھ جا رہی ہوں میں کسی preconceived notion کے ساتھ نہیں جا رہی کہ یہ results مجھے ملے گا کیونکہ already جو ہمیں 11000 میں سے results مل رہے ہیں بعض بہت unexpected بہت unexpected ہیں فائدہ اس کا کیا ہوگا ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے کا موقع ملے گا ہمیں اپنے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں جو نہیں پتا فائدہ جس طرح اس میں ایک بہت مین سا سوال ہے کہ ہماری شاناکت کیا ہے who are we ہماری identity کیا ہے یہ جب ہم نے start کیا ہم نے جو options دیں بہت limited options دیں اور جیسے جیسے ہم نے even training کے دوران ہمیں اور options لگا کہ جی یہ تو لوگ بہت differently سوچ رہے ہیں اس کی جب ہم نے pre testing کی ہمیں کچھ اور اس میں feedback ملی اور جب ہمارے پاس اس کے results آ رہے ہیں تو یہ ایک بہت multi layered چیز ہے جس کو ہم identity کہتے ہیں یہ اتنا سیدھا جواب نہیں ہے جو ہمارا خیال ہے ہم بہت ارام سے کہہ دیتے ہیں ہاں جی پاکستانی ہے ہاں جی مسلمان ہیں ہاں ہم پاکستانی مسلمان ضرور ہیں لیکن یہ اس سے بھی آگے بات جاتی ہے اور ایک وقت میں ایک شخص صرف ایک چیز نہیں ہے اس کی identity کی بہت ساری layers ہیں جو کہ اس کو جو وہ ہے اس کو define کر رہے ہیں ہم پھر institutions پر ان کا trust level کیا ہے اس وقت جو ملک میں چل رہا ہے اس سے related سوال ہیں جن کے جوابات میں اس وقت آپ کو بالکل نہیں بتاؤں گی کہ ہمیں ان 11000 سے اوپر جو مل چکے ہیں کیا آئے ہیں ہمیں اپنے بارے میں بہت کچھ جس میں پتا چل اچھا یہ جو فیملی کی آپ بات کر رہے ہیں فیملی پر کیا پوچھ سکتے ہیں ہمارے تو فیملی ماشاءاللہ ہم تو بہت اچھے لوگ ہیں ہماری فیملی بہت اچھی ہیں اور ہم تو سب کچھ مل جل کے کرتے ہیں یہ کیا ایسا ہے بھی اور ایسا نہیں بھی ہے اس میں ہم نے پوچھا ہے کہ جو لوگ آپ کا فیملی کے جو مختلف ممبرز ہیں جو آپ کی نیوکلیر فیملی ہے اس پہ جو آپ کی ایکسٹینڈر فیملی ہے اس پہ اس میں آپ کا کیا ٹرس لیول ہے آپ ان کو ان کیس آف نیڈ اس میں مانٹری نیڈ بھی ہو سکتی ہے اگر کوئی بیمار ہے تو کس سے وہ ہلپ لے رہے ہیں لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں اور اگر صرف بات کرنے کے ان کی کیا فریکوینسی ہے ایک دوسرے سے کتنا وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اس میں ایک ہم نے سوال پوچھا ہے since money is probably what drives everyone ہم نے پوچھا ہے کہ جی آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک فیملی کو اگر ایک سے زیادہ ارنر ہے تو اپنی انکم پول کر کے خرچ کرنی چاہیے مجوریٹی سے نو اچھا جہاں وہ مل کے رہ بھی رہے ہیں آپ کو بہت ویریڈ ریسپونسز ملتے ہیں آپ کو بہت ویریڈ ریسپونسز ملتے ہیں میں وہی آپ سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ by the time ہمارا سروے پورا ہوگا تو وہ ہمیں ہمارے بارے میں اچھا attitudes جو آپ نے کہا attitudes کا کیا مطلب ہوا attitudes کا مطلب ہوا کہ ہمارا کسی بھی چیز کے بارے میں کیا خیال اچھا جس طرح میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں attitudes اس میں وہ it's a crossover between beliefs and attitudes ہم نے اس میں ایک سوال کیا ہے کہ جی آپ کی neighborhood میں اگر کوئی ایسی ہم نے یہ الگ الگ پوچھا females کے بارے میں اور پھر males کے بارے میں کہ کوئی ایسی female آتی ہے کہ جو کہ آپ سے ethnically different ہے تو آپ کے لئے اس کو accept کرنا کتنا آسان یا مشکل ہوگا پھر ہم نے same سوال کیا کہ جی اگر different religion سے آتی ہے تو کتنا مشکل یا آسان ہوگا different sect سے آتی ہے اچھا sect والی چیز میرے original questionnaire کا حصہ نہیں تھی وہ ہماری جو pre field جو جتنی activity تھی اس میں آیا کہ یہ بہت important factor ہے اس کو آپ ڈالیں کیونکہ اب sadly religion سے آگے ہماری جو differences ہیں وہ sects تک بھی چلے گئے ہیں یہی سوال پھر ہم نے males کے بارے میں کیے اچھا اس میں ایک یہ کہ جی اگر آپ کے پاس neighborhood میں کوئی female یا male آتا ہے کہ جس کا lifestyle different ہے اس میں بہت surprising میں وہ ہی کہوں گی کہ یہ میں بالکل expect نہیں کر رہی تھی ہماری least جو acceptance ہے it is for males and females separately for people have different lifestyle ہم مختلف مذہب کے بارے میں ہمارا attitude اتنا rigid نہیں ہے جتنا ہمارا lifestyle کے بارے میں ہے اور lifestyle سے کیا مراد ہے کہ جی یہ ہم نے training میں بتایا کہ ہم exactly ان سوالوں سے کیا جاننا چاہ رہے ہیں جو لوگ سے ڈریس اپ ڈیفرنٹلی ہوتے ہیں جن کے گھر آنے جانے کے ڈیفرنٹ ہوں گے جن کی کچھ ایسی habits ہیں جو کہ جو بھی respondent ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس سے مختلف ہے تو یہ کب تک آپ کے ریزلٹس آجیں گے another 25 days another 25 days ہماری field over ہو جائے گی ریزلٹس اگر آپ 11000 plus کے کہیں تو میں آج بھی آپ کو بتا سکتی ہوں ابھی شاید میں بتانا نہیں چاہوں گی کچھ کچھ چیزیں جس طرح ہمارے elections کے ریزلٹس آتے ہیں کہ غیر حتمی غیر سرکاری ریزلٹس کے مطابق جس طرح ہمیں بہت بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں لائبریریز نہیں ہیں ہم نے یہ سوال بھی رکھا کہ آپ کے پاس جو لائبریری ہے اور اگر ہے تو آپ اس سے کتنے سیٹسفائیڈ ہیں over 84% نے کہا کہ ان کے پاس کسی لائبریری کی ایکسس نہیں ہے 84% no access اور یعنی کہ ہم اتنا شور مچاتے ہیں کہ تعلیم دو تعلیم دو تعلیم دو پر لائبریری کوئی نہیں نہیں اچھا اس میں جن کے پاس ایکسس ہے اس میں بھی پھر obviously خوش کتنے ہیں اور نہ خوش کتنے ہیں وہ خوش کی proportion اور کم ہو جاتی ہے لیکن 84% have no access to any kind of library ایک اور چیز جو کہ ہم کہتے ہیں کہ جی again بہت important ہے social capital کے لیے کہ لوگ آپس میں ملتے کیسے ہیں کوئی organizations formal informal جہاں وہ آپس میں مل سکیں کوئی club کچھ بھی 96% of the people across Pakistan across ages are not part of any club or organization 96% آپ کو بتائے امریکہ میں 1840 میں جب ڈی ٹوک فل وہاں گیا تھا اس وقت وہ کہہ رہا تھا کہ وہاں بہت ساری اسی اسو اسوشیشن اور کلبز ہیں کہ لوگ آپس میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں چرچز میں بہت سار ایسا کام ہوتا تھا ہمارے ہاں بھی تک نہیں پانچ ہزار سال کی ہماری ہسٹری اور اج تک نہیں ایک اور غیر حتمی غیر سرکاری جاتی جا کہ کسی بھی کمیونٹی میں والنٹری ورک کی بہت value ہم نے سوال پوچھا کہ جی آپ کسی بھی طرح کا والنٹری کام کرتے ہیں جنہوں نے ہاں کا پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ جی کس طرح کا کرتے ہیں 76% do not do any kind of والنٹری work trust پہ اگر آپ آئیں تو جو چیز اس میں مجھے strike کی کہ ہمارا informal جو systems ہیں جرگہ پنچائت اس پہ trust level جو ہے وہ پولیس سے زیادہ ہے وہ جوڈشلی سے زیادہ بس میرا خیل یہ تو بہت انٹریسٹنگ سروی ہوگا بہت مزدار ایک چیز اور جاتے جاتے کیونکہ politics دس ملک پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں بھی ہم نے سوال کی ہم نے یہ بھی سوال کیا کہ آج الیکشن ہوتا ہے تو آپ کس کو ووٹ کرنا چاہیں گے جس کا میں اس وقت نہیں بتاؤں گی کیا ریزلٹ آرہ ہے اس میں ایک چیز امپورٹنٹ تھی ہم نے بہت سارے ویبنارز میں بھی اس کی بات کی کہ نوٹا کی ایک option ہونی چاہیے نوٹا کیا ہوت آرہ نان آن آف آب آب کہ اب ووٹ کریں گے لیکن آپ اپنا displeasure شو کر رہے ہیں کہ جتنے بھی available options ہیں آپ کہ رہے ہیں a b c کو ووٹ کرو نیچھ d ہوگا کہ میں کسی کو بھی نہیں کروں گا میں اپنا ووٹ پھینک رہا ہوں پھینک رہا ہوں in the sense کہ میں ووٹ دے رہا ہوں لیکن میں کسی کو ووٹ نہیں دے رہا ہوں over 20% said they would not vote for anyone they would vote but they would not vote for anyone اور اس کی proportion جو ہائیست ہے وہ بلوجستان میں none 30% سے زیادہ بلوجستان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جو آویلیبل آپ نوٹا کی امپورٹنس یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں ہم نے اسی سروے میں ایک اور سوال کیا وہ اس کی امپورٹنس بتائے گا ہم نے ایک سوال کیا کہ پاکستان میں آپ کیا پولیٹیکل سسٹم چاہتے ہیں اس میں جو ہم نے آپشنز دی ہیں وہ ہیں کہ جی دیموکراتک سسٹم الیکشنز کے ساتھ ایک ریلیجیس گورنمنٹ ہو ویڈاوٹ الیکشنز آرمی رول ہو ٹیکنوکرات کا رول ہو مجورٹی سیلز کے ایک دیموکراتک رول ہو یہ تو آپ میرا خیال یہ تو آپ یہ تو کر رہی ہیں بکل آپ کو یہ پسند ہے یہ پاکستان کے لوگ ہیں میں اس وقت نہیں ہوں لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی کیاویٹ کے ساتھ ہے ایک اور سوال ہے جو اس وقت پاکستان میں چل رہے میجورٹی سیز نو میسج کے آرہے اس کو لنکنگ اٹو نوٹا کہ لوگ ڈیموکرسی چاہتے ہیں جس شکل میں چل رہی ہے اس سے شاید وہ کوش نہیں ہیں وہ ووٹ ڈالنے جائیں گے لیکن جو اویلیبل آپشن ہیں وہ ان کو اتنی اپیل نہیں کرتے ہیں دیکھیں انڈ تک یہ میں کہہ رہی ہوں ابھی یہ غیر سرکاری نتائج ہے بہت بہت انٹریسٹنگ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک قسم کا ہم ایک آپ ہمیں آئینہ دکھا رہی ہیں کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ میں پتا چلے کہ ہماری کمیونیٹی کی بڑی باتیں کرتے ہیں ہم فیملی کی بڑی بات کرتے ہماری فیملی کیا ہے ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری سوسائیٹی بڑی کو اچھی ہے اس میں کیا ہے پر سوسائیٹی کے اندر بھی ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جو بھی چانس ملتا وہ سوسائیٹی کے اندر لوگوں کو ملتا ہم نے امبیشن اور ایسپریشن پر بھی سوال کی کیا آپ کی کوئی ایسی امبیشن تھی جو پوری نہیں ہو سکھی اور اس کے نا پورے ہونے کی کی بجا ہے اس کو چھوڑیں اب اس کو ہم اگلے راؤن میں کریں گے لیکن ایک اور سوال جو سوسائیٹی کی آپ نے بات کی ایک سوال یہ اگلی میں اس کو ڈسی اگری گیٹ کر سکتی ہوں ایک روس پروفنس ایک روس ایج ایک روس ایک سیکس یونگ میں یہ ریٹ اسے بہت ہائے تو یعنی کہ یہ ملک جو ہے جوان چھوڑے ہیں چھوڑنا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں اگر ان کے پاس یہ آپشن ہو تو وہ چھوڑنا چاہیں گے بکر مجوریٹی کہ یس اگر اپشن پاکستان جو کہ اچھی بات بہت 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 جلدی سے ہمیں ختم کر دیں اور لوگوں کو آئینہ دکھائیں بیفور دی نیکس ایلیکشن کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس سے آخری سوال یہ کہ بتائی کہ اس سے ہمارے جو حکمران طبقہ ہے جو ماشاءاللہ جلسہ جلسوں میں پڑھا رہتا ہے ان کو کچھ اس سے فائدہ ہوگا دیکھیں ان کے لئے میرے خیال میں ابھی تک جتنا ہماری ریزلٹ ہے ان کے لئے اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستانی ڈیموکرسی چاہتے ہیں بری خبر یہ ہے کہ ان کو چاہتے ہیں لیکن وہ سسٹم چل رہا ہے اس سے پوش نہیں ہے اگر وہ اس سسٹم کو ٹھیک کر لیتے ہیں ابھیسل وچ ٹیک ٹائم لیکن شروع کرے تو اس پاکستانی چاہتے ہیں دیموکراتک پاکستانی شوہر 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 پیشنی چاہتے ہیں کیا ہوتا ہے بہت کوئی ایسی کانٹروورشل چیزیں میں نکالے جس سے کوئی ہے جی کانٹروورشل چیزیں ہیں وہ اس وقت میں تذکرہ نہیں کر رہی اس کے لیے شاید میں سر میں پورے ہونے کا انتظار کروں گی کانٹروورشل سوال نہیں ہے ان کے جو نتائج ہیں ایسے ہیں کہ میں اس وقت نہیں بتانا جارے جو بہت 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 ایکنومکس اقتصادیات میں بھی انٹریسٹ لیں یہ پولٹکس جو ہے اس کو آپ کھا نہیں سکتے اس سے آپ کے بچے ترقی نہیں کر سکتے اس سے آپ ملڈنی نہیں جی سکتے اس سے آپ علمپکس نہیں جی سکتے یہ ایک لوکل تماشا ہے پیری مریدی کا اپنے وڈیروں کو جتانے کا اس سے ذرا ہٹ کے آپ دوسری طرف بھی دیکھئے تینک you all the best جی خدا حافظ